تو آج کا پہلا ہے جی سوال انہائر ملک ہیں لاہود سے وہ کہتے ہیں جی قانوندان بطیف خوصہ صاحب یہ ہیں عمران خان کے سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمے کو واحیات مقدم اکرار دے گیا ہے عمران خان کو سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا اس مقدمے میں عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے عمران خان کو ریلیف ملنے کا تو یہ تو دینے والوں کا پہنگ ہے ہاو ڈو آئے نو کے ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا کیونکہ میں گیس ورک نہیں کرتا میں دھرے میں تیز نہیں چلاتا میں تکے نہیں مارتا تو جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے ریلیف میرا چاہیں گے دے دیں وہ نہیں دیں گے نہیں دیں گے کیونکہ یہ اسلامی نموی یا پاکستان ہے یہاں اس کے اپنے ہی ہوگا ہے اس کے اپنے اس ملک کے بارے میں جانے جاندہ کے زمانے میں ایک شیر لکھا تھا وہ سننے شہرِ آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی شہرِ آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا یہ ملک شہرِ آسیب نہیں کر رہتا ہے اور اس کا بیک گرام یہ تھا کہ جب جو پرائم منسٹر تھے گیا اور آپ صدر تھا تو وہ ایک مسخروں والی صورت حال کی یہ ملک لگتا تھا جیسے کومیڈینز چلا رہے ہیں اب آپ پوچھیں وہ کیسے بطور وزیراعظم محمد خان جنہیں جو ہوں وہ باس تھے ضیاء الحق کے اس کو اگر آپ دیکھیں بطور چیف اپنی آمستان محمد خان جنہیں جنہیں بطور صدر محمد خان جنہیں یہ شہرِ آسیب ہے یہ آسیب زدہ ہے یادو نگری کہنے اس لیے بطور اچھا ہے باقی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں اس مقدمے کو کیسے دیکھتا ہوں تو میں کون ہوتا ہوں اس کے بات کرنے والا ہے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے لطیق خوصہ یہ پاکستان کے ایک ممتاز قانون دان ہے اور اس سے بھی چار ہاتھ آگے جائیں آپ بھرسٹر اعتصاد آسم ان لوگوں کی رائے اب انہوں نے خوصہ صاحب نے کہا ہے کہ سیکرٹ ایک کے تحت مقدمے کو بھائیات مقدمت قرار دیا ہے نا کہ اس پہ میں کیسے جس چیز پہ رائے بھی ہو چوہدری جیتراز آسم میں یا لطیق خوصہ صاحب میں اس پہ میرا کومنٹ کرنا بنتا نہیں اس کی وجہ ہے ام ناٹ اے بھائیسٹر بھائیسٹر گیا میں تو سادہ ایل ایل بی بھی نہیں ہوں میرا دو سبجک کیا ہوں نیکس ہیں جی ابرار خان اسلام آباد سے ہیں اور آسٹریلیا میں رہتے ہیں اس شہر کا نام نہیں لکھتا وہ کہتے ہیں جی بظاہر ساری سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن کے حق میں نہیں ہیں یہ لوگ الیکشن اس لیے نہیں چاہتے کہ عوام ابرار خان کے ساتھ ہیں لزشتہ پی ڈی ایم حکومت کے اقلامات نے بھی عوام کو بے حد مایوس کیا ہے کیا سیاسی جماعتوں کو اپنی شکست نظر آ رہی ہیں دیکھیں ابرار خان صاحب نظر نہیں آ رہی یہ ایک تیش شدہ بات ہے جیسے پاکستان کی اقتصادی صورتحان ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نظر آ رہی ہے یہ حضور بات ہے لوگوں سے پوچھیں تباہی مچیں اقتصادی تباہی مچیں اس ملک میں بلکل ایسی ہی ہے جیسے ہواب مچی ہے تو اسی طرح ان لوگوں کی کوئی آقاد کوئی حیثیت سرے سے نہیں رہ گئی اور موں سے یہ مانے نہ مانے کیونکہ سیاستدار بڑا بے شرم بڑا بے غیام بڑا جیٹ ہوتا ہے لیکن اندر سے کیسے ان کو پتا ہے آپ کے سوال میں ایک مجھے ہلکا سا سکم نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی تو بہرحال وقت پہ الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے باقی صورتحال وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی پی ڈی ایم اس ڈون اس کا سرگنہ پی ڈی ایم کا تھا انہوں لیگ اور موم بھی دیئے تو ان کا تو عشر ہو گئے ہیں میں باقی صبحوں کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں تو پہلے بھی ان کا کچھ نہیں تھا پنجاب نے تو ان کا نام تو نہیں لیتا اور اگر لیتا ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ کہتا ہے وہ میں کہہ نہیں سکتا اور جب ان کے ساتھ نفرت اتنی نہیں بڑی تھی ہوئی انہیں تب ان کے اپنے سپورٹر کہتے ہیں اب انہوں نے یہ بھی کہنا بن جاتا ہے وہ کیا کہتے تھے کہ جی کھاندے نے تے لاندے بھی تے نہیں یہ ان کی اصلوقات یہ ان کی ریپوٹیشن ہے کہ ان کے اہم درد بھی یہی کہتے ہیں تو میں ہم کو سمجھایا کرتا تھا وہ لاندے ایس کر کے نہیں کہ کھاناندہ ہے کوئی واردات پان گئے تے بچوں کمیشن کھان گئے نا بنا